ایمان بولتا ہے چہرے پہ مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے اور ہے چودہی صدیقے احمد رضا مجدد یہ لفظ لفظ کنزول ایمان ہے چودہی صدیقے احمد رضا مجدد یہ لفظ کنزول ایمان بولتا ہے جراب اکتر رائی پرساد مدینہ کربلا ہوتے ہوئے مدینہ جا رہے تھے اور ایک شیر انہوں نے بحلول دانہ کے حوالے سے بحلول دانہ کے حوالے سے انہوں نے ایک شیر کہا بحلول دانہ کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں بیٹھ جائیے افراد افریمت دے میرا کمپیورٹر اگرامون ہے بہرحال انہوں نے بحلول دانہ کے حوالے سے ایک شیر کہا میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں کہ ہر ایک نقش دلوں سے مٹا کے بیستہ ہے ہر ایک نقش دلوں سے مٹا کے بیستا ہے وہ دل میں تیبا کا نقشہ بنا کے بیستا ہے اور ثبوت مل گیا بحلول کو زبیدہ سے ولی زمین پہ جنت بنا کے بیستا ہے جنابِ وسیم رائب رائبی پڑ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تلپتا ہے تلپتا ہے تلپتا ہے تلپتا ہے بسمیل مدینہ یاد آتا تلپتا ہے تلپتا ہے بسمیل مدینہ یاد آتا ہے کوئی جمعنات پڑتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دیارے مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی یہ علیانپور ہے علیانپور کے جتنے بھی لوگ گئے ہیں مدینہ شریف جب واپس ہوتے ہیں جو منظر میں پیس کر رہا ہوں تڑپتا ہے دلے بھی مل مدینہ یاد آتا ہے کوئی جمنات پڑتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دیارے مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی مجھے اجوا کھلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دیارے مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی مجھے اجوا کھلاتا ہے مدینہ یا دو قیفیت دو قیفیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس کے بعد انسان اللہ جناب محمد علی تاریخ ہوں گے آپ ہوں گے دو قیفیت جب ایک عاشق رسول گھر سے نکلتا ہے گھر سے نکلتا ہے حضرت اور مدینہ شریح شریح حاضرت قیفیت یہ ایک وہ کہتا ہے کہ نبز دوبی جا رہی ہے نبز دوبی جا رہی ہے اور نظر میں نور ہے نبز دوبی جا رہی ہے اور نظر میں نور ہے ایک مصافر ہے حرم کا اور تھکن سے چور ہے ایک مصافر ہے حرم کا اور تھکن سے چور ہے چند ساسیں اور باقی ہیں ذرا جلدی چلو کافلے والوں مدینہ اور کتنی دور ہے کافلے والوں مدینہ اور کتنی دور ہے اور ایک عاشق رسول جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے گھنگد خدرہ کو دیکھتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بارگاہ سیدے کونوں مکان تک آگئے ہم زمین کے رہنے والے آسمان تک آگئے اور یہ میری میراج اتسمت کا کرشمہ دیکھتی ہے جو گیا تھا لا مکان اس کے مکان تک آگئے جو گیا تھا جو گیا تھا لا مکان اس کے مکان تک آئیے محترم حضات ہیں ہندوستان کا وہ عظیم شاعر جو اس وقت پورے ہندوستان میں شکہ رائے جلد وقت کی طرح چل رہا ہے جناب محمد تاریخ ہے میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے کفر کو حیدرے کررار سے ڈر لگتا ہے اور اس لیے سام سے کربل میں نہیں آیا ایک یدین اس کو ابباس علمدار سے ڈر لگتا ہے اور ایک گستاکھے نبی نے کہا آ کر مجھ کو آ کر مجھ کو کرنل خان کے للکار سے ڈر لگتا ہے کرنل خان کے للکار سے ڈر لگتا ہے مانگو 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 دعا وسیلے سے خالی نہ جائے گی مانگو دعا وسیلے سے خالی نہ جائے گی فرمان مصطفیٰ ہے یہ ٹالی نہ جائے گی اور یادِ غمِ حُسین نے آسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سماں مانگو Yeah مانگو مانگو مانING موسیقی